وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُلْقًا اللَّهُ اِمَّنُّ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلین نبینا محمد وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دینی بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اہلِ بیت سے محبت سورہ احزاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ارشادِ گرامی ہے کہ اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے اہلِ بیت وہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے سورہ احزاب کی یہ آیت اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متاہرات سے متعلق ہے کیونکہ اس سے پہلی آیات میں اور اس کے بعد کی آیات میں بھی ازواجِ متاہرات سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایات اور تعلیمات دے گئی ہیں حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے اس آیت کے ذہل میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نَزَلَتْ فِي نِسَائِ النَّبِيِّ خَاسْتًا یہ آیت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متاہرات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی اور کچھ اور حضرات کو بھی اپنے اہلِ بیت میں شامل کیا قرآنِ کریم کی اس آیت سے ازواجِ متاہرات کا اہلِ بیت میں شامل ہونا بالکل واضح ہے ثابت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت میں اپنے تاماد حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں صاحب ذاتگان حضرتِ حسن اور حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ محترمہ کو شامل فرمایا صحیح مسلم میں چوبیس سو چار نمبر پر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں افراد کو اپنی بیٹی محترمہ کو داماد حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دونوں نوازوں کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا اللہمہ ہا اولائی اہلی اللہمہ ہا اولائی اہلی اہلا یہ میرے اہلِ بیت ہیں تو قرآنِ کریم اور حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اہلِ بیت کون لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت میں شامل کیا ہے ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آ رہی ہے اہلِ بیتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان سے انسیت اور ان سے قلبی لگاؤ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایماندار ہونے کی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ بیت سے محبت کے سلسلے میں امت کو نصیحتیں فرمائی ہیں مسلم شریف میں طویل حدیث ہے حضرتِ زید بن عرقم کی وہ فرماتے ہیں کہ حج سے واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں خم کے مقام پر آپ روکے وہاں پانی تھا وہاں پڑاؤ ڈالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا بڑا بلی خطبہ ہے بہت عظیم خطبہ ہے بڑی نصیحتیں اور بنیادی نصیحت اس خطبے کے اندر پوری امت کے لئے موجود ہے حضرتِ زید بن عرقم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی فحمد اللہ و اثنہ علیہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کی و وعظ و ذکر اور نصیحت فرمائی ثم قال اما بعد فرمایا لا یا ایوہ الناس فا انما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فا اجیب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگو بہت غور سے میری بات کو سنو آگاہ ہو جاؤ میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں میں ایک انسان ہوں انما انا بشر میں ایک انسان ہوں یوشک ان یأتی رسول ربی فا اجیب اللہ کی طرف سے اس کا بھیجا ہوا فرشتہ جب مجھے بلانے کے لئے آ جائے گا تو میں اس کی دعوت پر لبی کہوں گا مراد یہ ہے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لئے فرشتہ آئے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاؤں گا یعنی تم سے رخصت ہو جاؤں گا دنیا چھوڑ دوں گا وَعَنَتَارِكُمْ فِيْكُمْ سَقْلَئِينَ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں وَعَنَتَارِكُمْ فِيْكُمْ سَقْلَئِينَ میں تمہارے درمیان بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں دو بھاری چیزیں اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهُ فیہ الحدا و النور پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے جس میں نور ہے اور ہدایت ہے فخضو بکتاب اللہ پس تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو اللہ کی کتاب کو اخذ کرو اس سے جڑ جاؤ وستم سکو بھی اور اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اللہ کی کتاب کو اخذ کرو اس سے جڑ جاؤ اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو فحص على کتاب اللہ ورقب فی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ثم قال اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِ اور میرے اہلِ بیت میرے اہلِ خانہ میرے گھر والے دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس پر عمل کرو اس کے مطابق زندگی گزارو اور دوسری چیز میرے اہلِ بیت ہے اہلِ بیت کی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اہلِ بیتی تین مرتبہ اس جملے کو دھورایا میں اپنے اہلِ بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اللہ اکبر بہت پیارا جملہ ہے میں اپنے اہلِ بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کیا معنی ہے یعنی تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کی تقریم کرنی ہے تعظیم کرنی ہے ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں پہنچانی ہے کسی بھی طرح کی کا غم اور صدمہ ان کو نہیں دینا ہے میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اپنے اہلِ بیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں فَقَالَ لَهُ حُسَيْنُ حُسَيْن ایک صحابی ہیں انہوں نے حضرت زید بن عرقم جو اس حدیث کے راوی ہیں ان سے سوال کیا وَمَنْ أَحْلُ بَيْتِهِ يَا زَعِدْ اہلِ بیت کون ہیں اے زید بن عرقم عَلَيْسَ نِسَاءُهُ مِنْ اَحْلِ بَيْتِهِ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اہلِ بیت میں سے نہیں ہیں قَالَ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نِسَاءُهُ مِنْ اَحْلِ بَيْتِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات تو اہلِ بیت میں سے ہیں ہی ولیکن لیکن اہلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ وہ لوگ بھی اہلِ بیت میں شامل ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صدقہ حرام ہو گیا ہے یعنی صدقہ زکاة و صدقات جن لوگوں پر حرام کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے اہلِ بیت میں شامل ہیں قَالَ وَمَنْ هُمْ سوال کیا گیا وہ کون ہیں قَالَ هُمْ آلُ عَلِي وَآلُ عَقِيل وَآلُ جَعْفَر وَآلُ عَبَّاس قَالَ كُلُّهَا أُولَائِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعْمَ کہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے تو اس حدیث سے اہلِ بیت کی تفصیل معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطاہرات اور آپ کے خاندان کے کچھ حضرات جن میں حضرت عباس اور ان کی اولاد حضرت علی اور ان کی اولاد حضرت عقیل اور ان کی اولاد حضرت جعفر اور ان کی اولاد اہلِ بیت میں شامل ہیں ان تمام سے دل کی گہرائیوں سے محبت رکھنا یہ ہم مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطاہرات جو دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ کی ازواجِ مطاہرات ہیں مسلسل قیامت میں بھی آپ کو آپ کی ازواجِ مطاہرات جنت میں آپ کو ملیں گی اور ان کی بڑا مقام ہے بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ان کا ذکر کیا ہے تو ازواجِ مطاہرات سے تمام ہی ازواجِ مطاہرات سے محبت رکھنا دل کے گہرائی کے ساتھ ان سے عقیدت رکھنا اور اسی کے ساتھ جملہ اہلِ بیعت کے ساتھ دلی محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان میں شامل ہے کوئی بھی شخص اگر کسی بھی طرح کا کینا کسی بھی طرح کی رنجش اور کسی بھی طرح کا بغض اہلِ بیعت کے ساتھ اجواجِ مطاہرات اور دیگر جملہ اہلِ بیعت کے سلسلے میں رکھتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمیزی میں سنتیس سو اکیاسی نمبر پر ہے حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنزِلِ الْأَرْضَ قَدْتُ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ اب سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوا جو اس رات میں آیا اس رات سے پہلے کبھی بھی وہ زمین پر نہیں آیا اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری سنائے کیا خوشخبری ہے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيَّدَتُ نِسَائِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خوشخبری یہ ہے اس فرشتے کی زبانی یہ بشارت دی ہے اس نے کہ آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی فاطمہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے فاطمہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيَّدَتُ نِسَائِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اہلِ جنت جنت کی خواتین کی سردار ہیں آپ کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ وَأَنَّ الْحَسَنَةَ وَالْحُسَيْنَةِ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اور آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ اکبر یہ مقام ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کا صحیح بخاری میں سنتیس سو ترے پن نمبر پر ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دونوں نواسوں کے سلسلے میں ہما ریحانتایا من الدنیا وہ دونوں یعنی حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو اپنے دونوں نواسوں کو اپنے پھول بتایا ہے کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں بخاری میں سنتیس سو چھالیس نمبر پر ایک حدیث ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطاب فرما رہے تھے حضرت حسن آپ کے پہلوں میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ اکبر بچوں سے کس قدر پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں حضرت ابو بکرہ کہ ایک مرتبہ آپ حضرت حسن کو دیکھتے تھے اور ایک مرتبہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے لوگوں کو دیکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب کے درمیان ارشاد فرمایا ابنی ہادا سیدن میرا یہ بیٹا سردار ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر پیار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اور کس پیارے انداز میں فرمایا کہ ابنی ہادا میرا یہ بیٹا سیدن سردار ہے مجھے امید ہے کہ میرا یہ بچہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی حضرت حسن کے سلسلے میں فرمائی اور وہ پوری ہوئی پیشگوئی کا پورا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے حق ہونے کی واضح دلیل ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہو گیا میں اس مجلس میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا دونوں کے درمیان جنگ ہوئی دونوں طرف کے لوگ شہید ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت حضرت حسن کے پاس آئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہوئے حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور ان کے حق میں خلافت سے دسبردار ہو گئے یہ ہے وہ صلح جس کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی کہ ابنی حادہ سیدن وَلَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يُسْلِحَ بِهِ فِي اَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا آپ کی پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی حق ثابت ہوئی بخاری شریف میں سنتیس سو سنتالیس نمبر پر حدیث ہے کہ نبی اگرن صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ اسامہ اور حضرتِ حسن کو پکڑتے اور فرماتے تھے اللہمہ انی وحبہما فاہبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما کتنی عظیم دعا ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرتِ اسامہ اور حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں صحیح بخاری میں سنتیس سو اننچاس نمبر پر حدیث ہے حضرتِ برا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے کہ میں نے دیکھا حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر سواب تھے کندے پر بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اللہمہ انی احبہو فاہبہو اللہمہ انی احبہو فاہبہو اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تُو بھی اس سے محبت فرما اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تُو بھی اس سے محبت فرما کیا مقام ہوگا ان حضرات کا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے اور کیا مقام ہوگا ان حضرات کا کہ جن سے محبت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے صحیح بخاری میں سنتیس سو اکیاون نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے فرماتے ہیں ارقبو محمدن فی اہل بیتی ہی ارقبو محمدن فی اہل بیتی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں خیال لکھو یعنی اہل بیت کے بارے میں خیال لکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال لکھا یعنی اہل بیت سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اہل بیت کی تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہے اہل بیت کی تعظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے صحیح بخاری میں 2637 نمبر پر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اور بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے فرمایا من یعذرنا فی رجل بلغنی اذاہو فی اہل بیتی کیا فرمایا آپ نے من یعذرنا فی رجل بلغنی اذاہو فی اہل بیتی ایسے شخص کی طرف سے کون عذر پیش کرے گا جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں تکلیف پہنچاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں کے زمرے میں کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہیں اللہ تعالی کی ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی اعتبار سے ایسے گروہ میں یا ایسے لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو تکلیف مہچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ارشادِ گرامی واضح ہے کہ کیا عذر پیش کرے گا وہ آدمی کیا عذر ہوگا اس آدمی کے پاس جس نے میرے گھر والوں کو تکلیف مہچائی ہے میرے اہل بیت کو تکلیف مہچائی ہے اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس تعلق سے احادیث اور بھی ہیں واقعات اور بھی ہیں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے اور اختصار کے ساتھ کچھ بنیادی چیزیں کچھ اہم چیزیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اسی کے ساتھ ایک وضاحت بہت دروری ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات اہل بیت انبیاء کی طرح معصوم ہیں یہ عقیدہ درست نہیں ہے یہ خیال صحیح نہیں ہے کیوں؟ کہ اس کی تعاید اللہ کی کتاب سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نہیں ہوتی ہے معصوم صرف نبی کی ذات ہے نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے صحابہ اکرام کی جماعت بھی اور اہل بیت ادھار کی جماعت بھی معصوم نہیں ہیں رسمت صرف نبی کے لئے خاص ہے یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اس پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت کے سلسلے میں رسمت کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے اہل بیت کی تعظیم ان کی تقریم ان کا عدب ان کا احترام یہ لازم اور ضروری ہے اسی طرح صحابہ اکرام کی تقریم و تعظیم اور ان کا احترام نہائیت ضروری ہے اور ان سب اللہ والوں سے محبت رکھنا دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان سے عقیدت رکھنا یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جز ہے اس مختصر سی تفصیل کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور اخیر میں یہی ارز کریں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان حضرات میں اور خوش قسمت حضرات میں شامل فرما دے جنہیں اہل بیت سے محبت ہے جو اہل بیت ازواج متحرات اور آپ کے دیگر اہل بیت اور صحابہ اکرام کی تعظیم و تقریم کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی قیامت کے دن ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمائے ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی